بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ہے تو کمپلیٹ کیسے کرنا ہے کلائنٹ سے بات کیسے کرنی ہے اور آفر وغیرہ یہ تمام چیزیں اور فائیور سے آپ لوگ آن لائن پیسے کیسے کما سکتے ہیں چھوٹی سی سکل کو استعمال کر کے اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہیں میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں ہی تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کیا میں فائیور کا کورس سٹارٹ کروں تو بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ آئی جیتے ہیں موگو بھائی سٹارٹ کریں کیونکہ میں جو شارٹ سکل کی سیریس سٹارٹ کری ہے میں نے اس میں چھوٹی چھوٹی سکل سکھاتا ہوں لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا اس سکل کو اب کہاں پہ یوز کر کے پیسے کمانے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فائیور کی فائیور کیا چیز ہے اور کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں فائیور ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے فری لانسر کے لیے جہاں پہ آکے وہ سرویسز دیتے ہیں پوری دنیا میں اور وہاں سے کلائٹ جو ہے ان سے سرویسز لیتے ہیں اب یہ والی سرویسز آن لائن فیلڈ کے ریلیٹڈ ہیں یہ وہ سرویسز نہیں ہے کہ آپ پلمبر ویلڈنگ لکڑی کا کام اس طرح کی سرویسز نہیں ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے اب دوسری بات کہ فائیور کب بنی فائیور دوہزار دس ایک فروری کو اور یہ اسرائیل بیسٹ کمپنی ہے اور اسرائیل میں یہ اس کا ہیڈکوارٹر ہے تو اب آپ لوگ اس سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں اس پہ آپ لوگوں کو پیسے کمانے کے لیے ایک سکل چاہیے ہوتی کوئی ایک سکل جس میں آپ لوگ پروفیشنل ہیں آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں آپ لوگ ماسٹر ہیں ہم اس ویب شیٹ پہ آ کے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے اور اس کے بعد پروفائل کمپلیٹ پھر تمام چیزیں جو باقی ہوتی ہیں وہ کریئٹ کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس پہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اکاؤنٹ بنانا کیسے ہے اور اس کے بعد ہم نے اکاؤنٹ بنانے کے بعد نیکسٹ کیا کرنا ہے تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹ کیسے کریں گے اور پروفائل کی سیٹنگ کیسے کریں گے تو میں کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکا ہوں یہاں سے اپنے براوزر کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس ویب شیٹ اوپن ہے فائیور ڈاٹ کام جی ہاں فائیور پہ اصل میں پانچ ڈالر سے سروس سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ جتنی مرضی قیمت رکھ سکتے ہیں فائیور پہ آپ لوگ یہ تمام سروسز ہیں گرافک ڈیزائن کے اندر دیکھ لیں کتنی کٹیگری ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ رائٹنگ ویڈیو انیمیشن میوزک پروگرامنگ بزنس لائف سٹار انڈسٹریز کوئی بھی کام آتا ہے اس میں ہزاروں کام ہیں آپ لوگوں کو کوئی ایک چھوٹا سا کام آتا ہے تو آپ لوگ اس پہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں جی ہاں میں آزاروں کی بات نہیں کر رہا اس میں لاکھوں روپے ہی کمائے جاتے ہیں جب آپ کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ الیسٹریشن کا کام ہے یہ یہاں پہ دیکھ لیں گرافک ڈیزائن یہ تمام کٹیگری ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا ہے یہاں پہ دیکھیں فائیور پرو اس کو نہیں چھیڑنا بیکم آ سیلر اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں سائن ان جب آپ کا اکاؤنٹ ہوگا یا جوائن پہ آپ لوگ کلک کر دیں جوائن پہ جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے یہاں پہ لکھا ہوگا کنٹینیو ویڈ فیس بک تو ہمارے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں یار فیس بک کی آئی ڈی ہے اسی سے کنٹینیو کر لیں تو آپ لوگوں نے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا فیس بک کا اکاؤنٹ کبھی بھی فیس بک والوں کو وہ آپ سے محبت ہو سکتے ہیں اور وہ آپ کا اکاؤنٹ اڑا سکتے ہیں اس کے بعد کنٹینیو ویڈ گوگل یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں یا اگر آپ لوگ ای میل لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فرض کریں میں کوئی بھی ای میل لکھ دیتا ہوں یہاں پہ آکے فرض کریں میں ای میل لکھتا ہوں اور اس کے بعد کنٹینیو ٹھیک ہے اور یہ تمام یہاں پہ لکھا ہوا نیچے آپ لوگوں کے پاس آپشن آ جائے گا اس کو میں ختم کر دیتا ہوں یہاں پہ اور جوائن اور یہاں پہ ای میل اور یہاں پہ سائن این اگر آل ریڈی ہیں نہیں تو میں کنٹینیو پہ کلک کروں گا اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یوزر نیم آپ لوگ سلیکٹ کریں اور پاسورٹ سلیکٹ کریں یوزر نیم ہمیشہ یاد رکھیں کیچی ہو شاٹس ہو یہ نہیں لکھ دینا کہ آئی ایم آف فرام آئی ایم فوٹو شاپ ایکسپرٹ یہ وہ اب فرص کریں میرا نام تیمور ہے تو میں تیمور بھی لکھ سکتا ہوں تیمور ون ٹو تھری یا تیمور زیڈ کوئی بھی ورڈ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جس طرح پردیسی جی لکھتا ہوں دیکھتا ہوں ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ ورڈ ہمارے پاس یہ نام ہے پردیسی جی ٹھیک ہے کریکٹر نمبر کیا آپ لوگوں نے ایک انگلیش کا ورڈ لکھنا ہے اور وہ بڑے لفظوں میں ہو اس کے بعد ایک آپ لوگوں نے ون ٹو تھری لکھنا ہے اور ایک جو آپ کے اسیمبل ہوتے ہیں مختلف کریکٹر اس میں سے کوئی ایک ڈالنا ہے اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں تو یہ میرا پاسفورڈ اور اس کے بعد جوائن پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اب یہاں پہ کوئی پرفائل کوئی کچھ نہیں ہے لیکن ہمارا ایکٹیو نہیں ہے اب جو ہی میں نے جوائن کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس دکھانے لگ پڑا ہے جی ورڈ پریس اور یہ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یاد رکھیں یہ جو ساتھ میں پرو لکھا ہوا ہے اس کا بھی آپ لوگوں کو سارا بتاؤں گا لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا ایکٹیو کریں اگر آپ لوگوں کو چینج ای میل کرنی ہے تو چینج پہ کلک کریں نہیں تو اپنی ای میل پہ جائیں اب گو ٹو جی میل اکاونٹ پہ میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں پرموشن کے اندر آکے فائیور اکاونٹ ایکٹیو اور یہاں پہ ایکٹیو یور اکاونٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کر دیں سمپل تو آپ لوگوں کا اکاونٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا یہاں پہ جی یہ دیکھیں اکاونٹ سکسیس فولی ایکٹیویٹڈ ٹھیک ہے باقی آپ یہ کہتا ہے جی ایڈٹ یور پروفائل یہاں پہ آئیں تو یہاں سے آکے آپ لوگ پروفائل پہ جا سکتے ہیں اور ڈیش بورڈ مینج روکیسٹ یہ تمام چیزیں ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اب یہاں پہ صرف ایڈٹ یور پروفائل یہاں سے آکے پروفائل میں ایڈٹ یور پروفائل پہ کر دیتا ہوں کلک اور اس کے بعد یہاں پہ فل نیم اگر دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی مرضی ہے نہیں دینا تو نہ دیں اس کے بعد یہاں پہ ای میل ای میل ہے اس کے بعد یہاں پہ سٹیٹس گو فار آف لائن آنگ لائن ایک دن کے لیے جانا ہے اس کو آپ لوگ نہ ہی چھیڑیں کیونکہ آف لائن ہوں گے تو پھر آرڈر نہیں آتے وہ چھٹیوں پہ جانا ہوتا بہتا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ڈلیڈ کرنا ہے یہاں پہ ڈی ایکٹیویشن کرنا ہے تو یہ کر لیں یہاں پہ سیو چینج کر دیں اس کے بعد یہاں پہ یہ ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے اور یہاں پہ ڈی ایکٹیویٹ اکاؤنٹ تو یہاں پہ آپ لوگ پروفائل پہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں پروفائل پہ آ جاتا ہوں اور باقی نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یہ تمام اب دیکھیں یہ آن لائن ہے یہاں پہ ہماری کوئی پکچر نہیں ہے یہاں پہ نیچے کچھ نہیں لکھا ہوا اور یہ فرام پاکستان جوائن جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھیک ہے اس کے اوپر ہی میں گگ لگاؤں گا پھر آپ کو پتہ لگے گا آرڈر کیسے آتے ہیں یہ تمام چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں تو اس طرح آپ لوگوں نے اس پہ اکاؤنٹ کریئٹ کر لینا ہے باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اس کی پروپر سیٹنگ کیسے کرنی ہے تھنکس فارو آچے